بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹوپک لے کر آئی ہوں جو کہ ہے پولیٹکس کے بارے میں سو آج کل تو آپ نے دکھا کہ کتنی ویڈیوز بن رہی ہیں فلسطین کے بارے میں اور آج کل فلسطین کرکیٹ اور یہی ٹرین میں چل رہا ہے اور علیزیس سے ہے جس نے آج شادی بھی کر لی ہے اور اس کی چند قبل ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جو ویڈیوز بہت نازبہ اور اس طرح کی ویڈیوز تھی جو اس نے خود وائرل کرائی تھی ایک نیو ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس نے ویڈیوز اپنے اس نے خود وائرل کرائی کیونکہ اسے فہم چاہیے تھا اور آج کل یہی ہو رہا ہے کیا آپ لوگوں کو اللہ پہ یقین نہیں کیا آپ لوگ پردے میں آ کر ویڈیوز بنائیں گے تو آپ کو کیا فہم نہیں ملے گا تو بس لوگوں کو بس یہی لگتا ہے کہ وہ ایسے آئیں گے ایسے سے کام کرے گی تو تب بھی فہمس ہوگی اور اللہ کا خوف لوگوں کے دل سے نکل چکا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے موت بھی ہے لوگ موت کو بھول چکے ہیں اور پیسے کو آگے کرتے جا رہے ہیں کیا یہ پیسہ آپ کے کام آنے والا ہے یا یہ پیسہ آپ قبر ملے کر جائے گی تو پریز خدارہ میرے یہی روکیسٹ ہے کہ پردے میں رہ کر بھی آپ فہم حاصل کر سکتی ہیں پردے میں رہ کر بھی آپ اپنے خواب پورے کر سکتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خود کو بلکل ایسی طرح بنائیں کہ لوگوں کے آگے بھی شرمناک ہو اور اللہ کے آگے آپ موں بھی نہ دکھا سکے کیونکہ اللہ کا خوف رکھیں اللہ تعالیٰ برحق موت سب کو آنی ہے اور یہ دنیا فانی ہے دنیا کو سب کچھ نہ بنائے دنیا میں کچھ نہیں رکھا دھوکے کے سوا آیت کے نفرم بھی یہی ہے کہ دنیا میں دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے دنیا ایک دھوکہ ہے آپ لوگ دھوکے کے پیچھے نہ بھاگے دنیا میں آپ کو پیسہ تو مل جائے گا فہم تو مل جائے گا لیکن حقیقی دنیا جو ہماری آخرت کی دنیا ہے اس سے آپ ناکام ہو جائیں گی اور وہ ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے اس سے اچھا آپ دنیا میں ناکام ہو جاؤ لیکن آخرت میں ناکام نہ ہونا کیونکہ آخرت کی کامیابی ہمارے لئے بہت بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت پر فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے پر چلائے پانچ فقت نماز پڑھنے کا پابند بنائے اور اللہ تعالیٰ کی ہم حقوق پر بجا لائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ دل محمد سے شادی کرے گی دونوں فیملیز نے آپس میں رشتے کی بات پکی کی اور شادی کی تاریخ بھی فائنل کر دی علیزہ سہر نے دل محمد کو بتایا کہ اس کی کوئی ویڈیو لیک نہیں ہوئی لہٰذا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اس کی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے اس کو بدنام کیا گیا ناظرین اب آخری سوال یہ کہ علیزہ سہر یوٹیوب سے جو پندرہ سے بیس لاکھ روپے مہانہ کما رہی ہیں وہ اب اس کے شوہر کے پاس رہیں گے یا اس کے والدین کے پاس جائیں گے تو علیزہ سہر نے شادی کرنے سے پہلے یہ بات تیہ کر لی تھی کہ اس کی جو یوٹیوب کی کمائی ہے وہ اس کے والدین کے پاس ہی رہے گی کیونکہ ان کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے نہ ہی اب ان کا کوئی کمانے والا ہے جس پر اس کے شوہر نے کہا ہے کہ ہمیں تمہاری کمائی سے کوئی غرض نہیں جس کو چاہو تم اپنے پیسے دے سکتی ہو علیزہ سہر کے شوہر نے کہا ہے کہ میں تمہیں ویلاغز بنانے سے بھی نہیں روکوں گا بلکہ میں خود تمہاری سپورٹ کروں گا ناظرین علیزہ سہر کے اچانک اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ کی کیا رائے ہیں